موسیقی دیئر سیوہنٹس اسلام علیکم بیٹا اس کا جو بھرڈا پیکھن ہے اس کا آئین ایزیچن انرڈی آئین ایزیچن انرڈی لفظ بتا رہا ہے کہ انرڈی ہے کوئی کیا چیز ہے بیٹا انرڈی ہے لیکن یہ کونس کے انرڈی ہے آئین بنانے کے انرڈی ہے کونسا آئین پاسٹیف آئین جب ایک ایٹم میں سے آپ الیکٹرون ریگوف کرے گی تو وہ کس میں کروڑ ہو جاتا ہے پاسٹیف آئین میں یہ جو جب آئین بلتا ہے تو جو انرڈی یہاں پر اس ایٹم میں سے الیکٹرون نکالنے کے لئے جو انرڈی چاہیے ہوتی ہے اس کو کیا بلتے ہیں آئین ایزیشن انرڈی لیکن چند ایک باتیں یاد رکھنی ہیں نمبر ایک یہ ایٹم کیسا ہوں گیشیس ہو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایٹم الگ تھلگ ہو تو الگ تھلگ ہونے کے لئے پہلے آپ اسے گیس میں کروڑ کر لیں اس کا مطلب ہے یہ ایٹم کیسا ہوگا آئیسولیٹٹ آئیسولیٹٹ باقی دنیا جہان سے الگ تھلگ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں بیٹا ہم نے کسی سے آپ کا کوئی دوست ہے آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ اس سے لے دیں اس کا کوئی دوست اس کے ساتھ کھڑا ہے جب آپ اس کے پاس کہیں گے کہ بھائی یاد میں پاس پیسے نہیں لائے آپ مجھے دے دو سو دو سو چار سو پہ تو ایک وہ سوچے گا اگر اس کے دوست ساتھ ہوگا تو اس سے مشورد دے گا کہ نہ دو تو آپ پتہ واپس ہی نہ کریں لیکن اگر وہ اکیلا ہوگا تو وہ اگر آپ میں ٹرسٹ بھی کرتا ہے تو فل فور کہیں گا بھائی پیسے لے لو کوئی بات نہیں واپس ہو جائیں گے تو اس لیے اس ایٹم کے ساتھ اگر نیر بھائی کوئی اور ایٹم ہے تو وہ اس پہ انفلوئنس ہو سکتا ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے می بھی کہ کم انرجی سے یہ الیکٹران ریموو ہو جائے اگر میں بھی انرجی سے زیادہ دینے پڑھے تو ریمووو دا الیکٹران تو ایٹم مست بی انگیسیس تیٹ اور ایٹم مست بی آئیسولیٹڈ تو کسی بھی ایٹم میں سے الیکٹران نکالنا ہے تو پہلی کرڈیشن کیا ہے ایٹم مست بی انگیسیس تیٹ ایٹم مست بی آئیسولیٹڈ باق آئیسولیٹ انیان الگ طلق ہونا کوئی اس کے ساتھ نہ ہو اب دوسری بات کہ الیکٹران ریموو کہاں سے ہوگا تو کمم سیٹ کی بات ہے الیکٹران ویلس شیل میں سے ریموو ہوگا جو بھی ویلس شیل ہے اگر یہ ویلس شیل ہے دوسرا شیل ہی ویلس شیل ہے تو یہاں سے الیکٹران ریموو ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ الیکٹران جو ہے یہ سب سے لوسٹی ہیڈ ہے ان دونوں کی نسبت یہ جو دو ہیں یہ ابا جی کے قریب ہیں یہاں یہ جو بچے ہیں یہ نہیں نکل سکتے لیکن یہ نکل سکتا ہے کیونکہ یہ ابا جی سے تھوڑا دور ہے یہ پھر کوئی چکر کر سکتا ہے لیکن یہ دونوں چکر نہیں کر سکتے تو الیکٹران کہاں سے نکلے گا؟ ویلس شیل سے آلٹرموز ویلس شیل کون سا شیل ہوتا ہے؟ آلٹرموز شیل تو جو الیکٹران ہے جو موسٹ لوزلی باؤنڈ الیکٹران ہوگا ویلس شیل میں وہ نکلے گا جس کا ہیلڈ جس نیجس کو نیوکلیس بہت کم اٹریٹ کر روگا یعنی کہ جو لوزلی ہیلڈ الیکٹران ہوگا کہاں پہ ہوگا؟ ویلس شیل میں تو آلٹرموز شیل میں موجود الیکٹران کو نکالا جائے جب ایٹم کی سٹیٹ میں ہو گیسی سٹیٹ میں ہو آئیسولیٹڈ سٹیٹ میں ہو تو جو انرجی اس کو دینی پڑے گی لیکن انرجی تو دینی پڑے گی اس الیکٹران کو نکالنے کے لئے کیونکہ الیکٹران یہاں گھوم رہا ہے نیوکلیس اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے تو نیوکلیس اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے اس اٹریکشن کے خلاف اس کو یہاں سے بائٹ نکالنے کے لئے انرجی اگزار ہوگی تو انرجی تو یہاں دینی پڑے گی کتنی انرجی دینی پڑے گی ایک ایٹر میں سے الیکٹران نکالنے کے لئے وہ کیا کہلائے گی؟ آئینائزیشن انرجی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں The minimum amount of انرجی کم سے کم تو انرجی جو چاہیے ہو جو چاہیے ہو جو پڑے گی جو چاہیے Natalie ملوسی باؤنڈرن ملوس شیل ملوس شیل ملوس شیل اوانیزیشن انرڈی تو یہ باپ یٹسی مینگ کر چکا کہ یہ کم سے کم ہو انرڈی جو چاہی ہو såago at iktome کے oureria we'llis shell سے الیکٹرون نکالنے کے لیے بشتریت ہے کہ attom کی stیٹ پہ ہو گاسئی stیٹ پ پہ ہو اور ایٹم کیسا ہو آئیسولیٹڈ ہو تاکہ دوسروں کا اس پہ کوئی انفلوئنس کوئی اثر نہ ہو تو اس کو کیا بلتے ہیں آئینیزیشن انرگی فور ایک اپل ہم لیتے ہیں سوڈیوم سوڈیوم میں سے ہم کیا کرتے ہیں الیکٹران کو ریموو کر دیتے ہیں این اے پوزٹیف این اے پوزٹیف بڑھ گیا کیونکہ ایک الیکٹران ریموو ہو گیا پہلے اس میں فرق ہم پلک کتنے الیکٹران تھے اتنے ہی کیا تھے پروڈان تھے وہ نیٹرل تھا لیکن اب کیا ہوا اب ایک الیکٹران نکل گیا تو کونسا چارج آیا پروڈان پروڈان جو ہے یہ تو نیٹرل ہو گئے لیکن پروڈان والا چارج پوزٹیف چارج اس پہ آگیا تو جب آپ ایک ایٹم میں اس سے الیکٹران نکالیں گے اس پہ کونسا چارج آ جائے گا پوزٹیف چارج آئین بن جائے گا اس میں جو انرجی ایبزارب ہو انرجی اگر ابزار بو تو پلس ہی ہوتا ہے پلس کتنی تقریبا پانچ سو کلو جول فور نائنٹی سکس کلو جول پر مول پانچ سو اس لیے بولا ہے کہ آپ کو یاد رہے گا تقریبا پانچ سو تو چار سو چھاننے کلو جول پر مول اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک مول سوڈیم لے لیں اس میں سے اس کے آوٹر موسیل میں لیکن یہ کس فاہم میں لینا ہے گیسیس اور کس طرح لینا ہے آئیسولیکٹڈ اس کے اس کے ایک مول میں سے ایک مول سوڈیم گیسیس لے لیں اس میں سے الیکٹرون نکالنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوگی وہ کتنی ہوگی چار سو چھاننے کلو جول کتنی انرجی کمجیم ہوگی یہاں پہ چار سو چھاننے کلو جول اور یہ انرجی کیا کلائے گی آئینائزیشن انرجی دیکھیں اس کے دو آوٹر موسیل میں ایک الیکٹرون تھا گروپ ون الحفی Lieutenant اگر گروپ ٹو الحفیguir سوڈیم ٹھو الحفل ایک ہی آئینائزیشن انرجی ہے لیکن اگر اڑٹرومرسیل میں ایک سے زیادہ الیکنز ہیں تو ان کو بھی نکالا جا سکتا ہے دوسرا الیکنز نکالن کے لیے سیکنڈ آئین اینیزی سے انرڈی ہے پہلی الیکنز نکالن کے لیے فرسٹ آئین اینیزی سے انرڈی ہے اب سوال یہ مبیدہ ہوتا ہے یہ تو آپ کو شب plaintؤں کی بیٹا اگر پہلا الیکٹرون نکالیں گے فرسٹ آئینیزشن انرجی اگر دوسرا الیکٹرون نکالیں گے آنٹر موسیل سے تو سیکنڈ آئینیزشن انرجی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرسٹ آئینیزشن انرجی ویلیو زیادہ ہوگی یا سیکنڈ آئینیزشن انرجی ویلیو زیادہ ہوگی اب بھی آپ اس کا ایک میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں آپ اپنے ابو سے ایک مت کی پاکٹ ملی لے لیں تو ہفتے بعد کہیں وہ گم گئی ہے ہفتے بعد کہیں بابا بابا وہ گم گئی ہے ہمیں اور دے دیں تو کیا وہ آرام سے دے دیں گے پھر امی سے سفارش کرنا نہیں پڑے گی رائٹ لیفٹ سے سفارش کرنا نہیں پڑے گی پھر آپ جا کے وہ پیسے دوبارہ لے سکتے ہیں تو پہلی دفعہ پیسے نکلوانا وہ ان کی یوٹی تھی انہوں نے بڑے آرام سے دے دی لیکن دوسری دفعہ جب آپ نے پیسے نکلوانے چاہے تو آپ کو بہت زیادہ میند کرنی پڑی بہت زیادہ انرجی کنجھ کرنے پڑی تو پہلا الیکٹرون نکالنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوگی اس کی نصف پر دوسرا الیکٹرون نکالنے کے لیے اس سے زیادہ انرجی چاہیے ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کیمیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پاسٹیف کا ہورٹ ہوگا پھر نمبر آف پروڈانس نیوکلیس میں زیادہ ہوں گے بنیس پر نمبر آف الیکٹرونس کے دیکھیں تین نمبر آف پروڈانس ہیں تو دو نمبر آف الیکٹرونس ہیں ایک الیکٹرون پہلے نکل چکا یہ الیکٹرون نکل چکا ہے تو اس پہ کون سے چارج آگیا ہے پاسٹیف اب بھی دیکھیں تین پروڈانس ہیں اور دو الیکٹرونس ہیں کسی کا ایک بچہ بھاگ جائے تو وہ تو کہے گا اچھا تو آپ اوکسوں کا برداشت کر لے گا پھر باقی دو کی کیسی حفاظت کرے گا پھر ان دو اس میں سے کسی کو نکلنا بڑا مشکل ہوتا تو پہلا بچہ نکل جائے باگ جائے تو وہ ہو سکتا یا پہلا بچہ والی اٹھ ہو جائے لیکن اگلے بچوں پہ پھر اس والدہ کی گہری نظر ہوگی کڑی نظر ہوگی تاکہ یہ خراب نہ ہو جائیں یہ نہ باگ جائیں تو اسی طرح پہلا الیکٹرون نکال لیا اب تین پروڈانس ہیں جو کہ دو الیکٹرونس کو اڈریکٹ کارے ہیں تو یہ اٹریکشن بڑی سٹرانگ ہوگی لائک رسا کشی کا بیچ ہو رہا ایک طرف دس پلیئرز دوسری طرف دس دوسری طرف بھی دس پلیئرز اور لیٹس پلیئرز کسی شاید آٹ آٹ ہٹ ہوتی ہیں یعنی دس پلیئرز ادھر دس پلیئرز ادھر وہ برابر کا زور لگائیں گے کبھی ایک پارٹی جیت سکتی ہے دوسری جیت سکتی ہے لیکن اگر اس میں سے ایک آتھ فرض زخمی ہو جائے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو اس میں پھر نو بند ادھر دس ادھر تو دس والے فن فرز جیت جائیں گے چانسٹرز یہی ہی ہوں گے تو اسی طرح یہاں پہ ٹیم پروڈانس ہیں دو الیکٹرونز کو بہت سٹرانگی ایڈریکٹ کیے ہوئے ہوں گی یا فرق اگر اگر چار الیکٹرونز ہیں لیٹس پلیرز اور چار ہی پروڈانس ہیں تو یہ الیکٹرون نکل گیا ہے اب کندے رائیٹی کیونکہ تبیرز کی جنب نکلنا اسنیہ چار ٹیم ہے نہ لائیو یہ الیکٹرونی نکال ہوا اس میں کون سان کن instal جا گیا پسٹیر شان� havia اب اس الیکٹرون کو نکلنا بہت مشکل ہوگا کیوں کیونکہ چار پروڈانس ہیں تین الیکٹرونز ہیں چار پروڈانس ہیں تین الیکٹرونز ہیں تو پروڈانس runners چار ہیں 而یکٹرونز تین ہیں یہ سٹرانگلی غرب کرے گیا اب اس الیکٹرونس کو نکمالبôt اس سے زیادہ انرجی چاہیے ہوگی کیونکہ ماں نیوکلیس کافی گرپ کیا ہوا ہے کیونکہ اُس کی سٹریکپ زیادہ ہے رہا fazendorichtrons پہلوس انٹرونرز شرح میں نکال کرنے کے لئے زیادہ انرجی بہنے کے لئے زیادہ ہوں گی ایڈ سو ہاں تو الیکٹرونز اگر بیلنس چل میں ایک الیکٹرون ہے تو ایک ہی انیلسین ایڈرڈی ہو سکتی ہے فسٹ انیلسین ایڈرڈی اگر ایک سے زیادہ الیکٹرون ہیں تو سیکنڈ ڈرڈ ڈی ہو سکتی ہیں امید رویڈے آپ کو انیلسین ایڈرڈی سمجھا گئے ہوگی کل ہم اس کے ٹرینڈز کو ڈسکس کریں گے تینگرار مچ